اسلام علیکم پاکستان اسیز ملیہ حاشمی ووچھن مائی یوٹیوب چینل ناظرین آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت ہی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہوئی پچھتے چار پانچ دن سے مسلسل آپ نے دیکھا کہ چونکہ اپوزیشن جماعتوں کو پرسائز لی صرف اس وجہ سے کہ کوئی عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے اور بجٹ پر نکتہ چینی کرنے کے لیے کچھ ملا نہیں لہٰذا انہوں نے توفانیں بدتمیزی برپا کیا اور ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک حد تک بدتمیزی برداشت کرتا ہے اگر آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیں گے تو پھر جواباً سننے کا بھی آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے اگرچہ میں اس چیز کو کوئی پسند تو نہیں کرتی جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ علی نواز عوان کو جس وقت شیخ رویل اسور صاحب نے حسب عادت جو غلیز گالیاں بکیں جو وہ آلیڈی ان کی ویڈیوز موجود ہیں سڑک پر سرعام آم پاکستانی عوان کو وہ گالیاں بکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس پر زیادہ افسوسناک بات یہ کہ ان کو کتن کوئی شرمندگی نہیں اور الٹا وہ فرماتے ہیں کہ گالی دینا تو پنجاب کا کلچر ہے سو یقیناً یہ ان کی پارٹی کا کلچر ہوگا ان کے ہو سکتا ہے گھر کا بھی کلچر ہو لیکن پنجاب کا کلچر یہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی گالی دے دے تو جواباً پھر اس کو گھر چھوڑ کر آنا اور پھر اس کی طبیعت صاف کرنا یہ پنجاب کا کلچر ضرور ہے اور میں بحیث پنجابی بلکل اس چیز پر دو سو فیصد مانتی ہوں اس کا اطراف کرتی ہوں کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں لیکن کوئی چھیڑے تو پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں سو بڑا انفرشنیٹ تھا جو پچھلے دنوں میں ہوا اور اب آج ہم نے دیکھا کہ حماد عزر نے جو بڑی زبددست تقریر کی حقائق سے بھرپور تقریر جس طرح کل اسد عمر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو جواب دیا تھا اسی طرح حماد عزر نے جو بلاول کو جواب دیئے ایک ایک کر کے ان کے ایک ایک اعتراض کا جب حقائق سے جواب دیا تو بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ووک آؤٹ کر گئے شہباز شریف صاحب تو ادھر حماد عزر کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے ادھر شہباز شریف صاحب نے دور لگا دی جبکہ بلاول بھی تقریبا ان سے کوئی ساٹھ سے نوے سیکنڈ کے فاصلے پر وہ بھی چلے گئے سو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں بھانے یہ کیوں ایوان میں حماد عزر کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے حماد عزر کو فیس نہیں کر سکے حماد عزر نے ایسا کیا کہا کہ یہ لوگ دوڑ گئے سو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حماد عزر نے کیسے ان کا یہ جو اڑھائی سال پر یہ جو محیط ہے ان کا پروپیگینڈا اس کو حماد عزر نے کیسے اس کا جلازہ نکالا اس کو حقائق کے ساتھ اس کا ریبٹل دیا جس کا ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب تو ہونا نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ بھاگ جاتے ہیں تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں جی ہم نے تو تقریبی نہیں سوئی ہمیں تو پتہ نہیں کہا کیا گیا لیکن میں شہباز شریف صاحب اور بلاوت صاحب آپ دونوں کو عرج کرتی ہوں کہ آپ وہ ضرور سنیں اور تھوڑا سا غور کریں کہ حماد عزر نے جو باتیں کی ہیں حقائق کے ساتھ اس کا جواب دیں تاکہ آپ کی سپورٹرز کے پاس بھی کوئی ہو بات کرنے کے لیے حماد عزر نے کہا کہ یہ جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہمارا 4% پہ اب گیا ہے ماشاءاللہ دو سال میں ہم سٹیبلیٹی کی طرف آئے بہت مشکل پیسلے کرنے پڑے عوام نے بھی مہدائی کی چکی میں ظاہر ہے ان کو پس کر بہت تکلیف سے نہیں پڑی اور اس کی عمران خان کو ظاہر ہے بڑی ہیوی پولٹیکل پاسٹ بھگت نہیں پڑی یعنی آج اگر آپ وہ الیکشن کروا دیں آج اسیمبلیز توڑ کر عمران خان الیکشن کی طرف جائیں تو بہت مشکل ہے عمران خان کا جیتنا باوجود اس کے کہ عمران خان کے بے شمار سپورٹرز ہیں جن کو سمجھ ہے کہ عمران خان نے مشکل فیصلے کیے تو کیوں کیے سو یہ جو ہوتا نا آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کا ریٹ مینٹین کر لینا یا آپ کو سرجری کی ضرورت ہے لیکن آپ اس سرجری کر کے اس کینسر کو نکالنے کی بجائے آپ سرکھی پاودر لگا کے ایک خوبصورت سے پکچر دکھا دیں کہ جی ایسے ہے سو یہ ماضی میں ہوتا رہا حماد عظم نے بتایا کہ کیسے گروت اورینٹڈ اپروچ تک پہنچنے کے لیے ان کو تکلیف دے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے تکلیف دے فیصلے اور عوام کے لیے برداشت کے لحاظ سے تکلیف دے فیصلے کرنے پڑے سو 4% جیڈی پی گروت ریٹ حماد عظم نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں کسی بھی سال میں نہیں رہی 4% جیڈی پی گروت ریٹ چار فیصد گروت ریٹ کبھی بھی نہیں رہا اور مہنگائی کی شرعہ کنوں نے بات کی کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے ہم نے سیلریز بہت زیادہ نہیں بڑھائیں دو سال بعد بڑھائیں تو دس فیصد بڑھائیں کہ ہم تو اتنی بڑھاتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں مہنگائی کی شرعہ بھی زیادہ تھی سو حماد عظم نے وہ پورے فیکس ان فگرز کے ساتھ بات کی فگرز بتائے کہ پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں مہنگائی کی شرعہ 21 فیصد تھی دوسرے سال میں 13.7 فیصد یعنی 13.7% تھی تیسرے سال میں 11.7 فیصد تھی اور چوتھے سال میں 11 فیصد تھی جبکہ ہمارے دور میں انہوں نے کہا کہ as we speak today آج 8.5 فیصد ہے مہنگائی کی شرعہ جو کہ ان کے دور کے تمام سالوں سے کم ہے سو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جب مہنگائی کی شرعہ زیادہ تھی مہنگائی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی تو آپ نے اگر تنخواہیں ہماری نسبت زیادہ بڑھائیں تو وہ precisely یہ وجہ ہے اس کی سو کہنے کو تو بہت کچھ ہے پی ٹی آئی کے بھی بہت سے خامیہ ہیں بہت سے چیزیں ہیں جن پر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے سوچ رہے تھے کہ شہباز شریف کو کوئی تکڑا بندہ ریپلیس کرے گا جو کہ ایک زبردست ایکزیمپل سیٹ کرے گا لیکن بزدار صاحب اس طرح سے بہت سے لوگوں کی امیدوں پر پورے نہیں اترے اگرچہ بہت سے اچھے فیصلے پنجاب حکومت پر کیے بہت سے چیزیں اس دفعہ پہلی مرتبہ ہے کہ پنجاب کے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف لاہور پر پیسہ نہیں لگ رہا چھوٹے چھوٹے زلوں پر پیسہ لگ رہا ہے پورے پنجاب میں اکروس دہ پروونس پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جو کبھی ایسا نہیں ہوا کم از کم نون لی کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ہوا سو یہ باتیں کچھ اچھی بھی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بزدار صاحب پر کرپشن کی باتیں ہیں جو امران ریاض خان نے باقاعدہ پورے پورے وی لاغز کیے پورے پروگرامز کر کے بتایا کہ کیسے بزدار صاحب کے دائیں بائیں کے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کیسا بالکل ہو رہا ہے اور یہ نیا پاکستان کی اپروچ اور ویجن کے بالکل خلاف بات ہے سو یہ وہ چیز ہے جس کو امران خان صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اب اگر شہباز شریف صاحب اٹھ کر یا بلاول یہ کہیں کہ جی گروتھ پر کویشن کریں تو وہ پھر بڑی مزہ کخیز بات ہے کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا آرٹیفیشل طریقے سے گروتھ دکھاتے تھے آپ اور اصل میں کیا تھا گلوی رکھا ہوا تھا آجے سے زیادہ سٹیٹ کے جو اساسے ہیں امران خان کے دور میں اللہ کا شکر ہے جو باتیں کرتے ہیں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا امران خان کے دور میں ماشاءاللہ امران خان کے دور میں ایکسپورٹس بڑی ہیں امپورٹس کم ہوئی ہیں پاکستان کی لوکل انڈسٹری لوکل منیفیکشن انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ ملا ہے سو ان چیزوں پر آپ امران خان کو نہیں باتیں سنا سکتے ان چیزوں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باتیں غلط ہیں کیوں؟ کیونکہ حقائق فیکٹس سٹیٹسٹیکل فگرز ہیں جو پروو کر رہے ہیں امران خان کی ساری باتوں کو سو حماد اظر کی ظاہرے باتیں ان کے لیے بہت کڑوی کسیلی تھی کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا دن رات بیچتے ہیں اور ان کے جو کچھ بہت ہمدرد صحافی ہیں جنہوں نے اس دفعہ اپنی ڈیسپریشن کی انتہا کر دی کہ نہ صرف پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ امران خان کو گالی گلوچ دی جاتی تھی یا پاکستان کی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور مریم کو بڑا بلے بلے کی جاتی تھی کہ آپ تو بڑی بہادو رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج پر مغلزات بک لیتی ہیں معذرت کے ساتھ ایکسکیوز مای فرنچ لیکن that's exactly what she's been doing so we call a spade is paid ہم وہی کہیں گے جو وہ کرتی آ رہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے صحافیوں پر بھی حملہ شروع کر دیا ان کے لڑلے صحافیوں نے ان کی سوشل میڈیا ٹیمز کو لٹلی رسیاں کھول دی گئیں ان کی اور کہا گیا کہ تم جا کے جتنا غلط باتیں کر سکتے ہو جا کے کرو صحافیوں کے بارے میں جو جو بجٹ کے بارے میں اچھی بات کرے کیوں کیونکہ ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا تنقید کے لیے اور صرف یہی نہیں پارلیمان میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے چلو گالی گلو شیخ ریلسدر نے ایک گالی دی آگے سے ان کو پڑ بھی گئی علاج بھی ہو گیا آگے سے لیکن خواتین کو جس طرح سے مارا گیا جس طرح سے وہ مقدس بجٹ کی کاپیز پھینکی گئیں وہ مقدس مسلی کہتی ہوں کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا مقدس نام لکھا ہے اور آپ کس بہہیائی سے وہ اڑا رہے ہیں پھینک رہے ہیں دونوں طرف سے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی سو یہ بڑا غلط ہوا اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا تو پلان ہی یہ تھا کہ یہ کرنا ہے حکومت کو اس میں بڑا سینسبلی ایکٹ کرنا چاہیے تھا اس سے بہتر رییکشن وہ دے سکتے تھے لیکن یہاں پر میں اپوزیشن سے ایک سوال چھوڑتی جانا چاہتی ہوں ان کے لیے کہ ملیقہ بخاری کی آنکھ کو زخمی کیا گیا اپوزیشن کے ایک بہتی میں معزز میمبر تو نہیں کہوں گی وہ شخص معزز تو ہرگز نہیں ہو سکتا جو خاتون کو زخمی کرے آپ کوئی شرم نہیں آئی تین دن ہو گئے ہیں اس لڑکی کی آنکھ زخمی ہیں اس کا کورنیا ڈیمیج ہوا ہے اللہ کا شکر ہے میری کل ان سے بات تو کہتی ہے اور ریکوور تو کر رہی ہے ماشاءاللہ لیکن شرم کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگیں کم از کم تھوڑی سی بھی بندے میں ڈیس این سی ہو تو جا کے معافی مانگیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس سے زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے آپ کی بینائی چلی جاتی ہے آنکھ کی تو کون رسپونسبل ہوتا یہ بات کرنی چاہیے آلیہ حمزہ ملک کی گاڑی کو مطلب آپ ٹکر مار کے چلے گئے جان بوجھ کر تو ان حرکتوں سے عمران خان کا جو ترقی کا سفر ہے پاکستان کا انشاءاللہ وہ رکے گا نہیں یہ میں کہتی ہوں ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو پنجاب میں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جن کا سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو دوہزار تئیس کے الیکشن میں خمیازہ بغتنا پڑ سکتا ہے اگر ابھی سے انہوں نے بزدار صاحب پہ زیادہ نظر نہ رکھی یا ان کے اردگرد دائم پائیں جو لوگ فائدے لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نام تو عمران خان کا خراب ہو رہے تو اس چیز پہ عمران خان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ادوائز جو اکانومی پہ فیصلے لے گیا ہے عمران خان ما شاءاللہ وہ زبردست ہیں اور ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی نون لی کا میڈیا سیلچوں کے ظاہر ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو چھوڑا گیا رسیاں کھول گیا کہ آپ جو مرضی مغلضات بگیں باقی تو چلیں وہ میری صحتوں کو فرق نہیں پڑتا آپ جو مرضی غلط باتیں آپ کرتے رہے ہیں عمران خان کے بارے میں آپ نے تھوڑی کی ہیں فوج کے بارے میں تھوڑی کی ہیں میرے بارے میں بھی آپ کرتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھ نہیں کی جو میرے فالورز کے لیے بھی سمجھ نہیں کی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملیہ حاشمی تو وہ ہے جو کہتی تھی کہ جی شوقت ترین کی اپوائنٹ بڑی غلط ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ان کو نہ لگائیں اور آج یہ کہہ رہی ہے ٹھیک دو مہینے بعد کہ جی ان کا بنایا ہوا بجٹ بہت اچھا ہے یہ تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں اپنے سپورٹرز کے لیے جنہوں نے غلط باتیں پھیلانی ہے وہ تو چلیں پیدا اس لیے ہوئے ہیں میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو پہلے بھی میں ایک بار ایکسپلین کر چکی ہوں کہ شوقت ترین صاحب کا چونکہ ٹریک ریکڑ ایسا رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ان کو ریپلیس کر کے حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں وہ آپ کو یاد ہوں جو حفیظ شیخ صاحب تقریر کر رہے تھے بجٹ کی اور اس میں یہ جو ایک دوسرے کو تھپڑ اور مکے مار رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ دوہزار بارہ میں جس وقت پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا پارلیمان میں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بتمیزی کا کلچر انٹرڈیوز کر رہا ہے یہ اس وقت تھپڑ اور مکے مار رہے تھے ایک دوسرے کو بجٹ سیشن کے دوران لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ کھاتا بھی تھا تو کھلاتا بھی تھا فورن ٹریپس بھی ہوتے تھے حج وغیرہ بھی ہوتے تھے مفت میں تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں ان کو صحافیوں کو بھی بری نہیں لگتی تھی آج علی نواز ایوان کو ماں کی گالی دی ہے تو علی نواز ایوان نے جوابن دے دی ہے تو وہ ان کو بہت بڑی بتمیزی لگ دی اس پر آرٹیکلز لیکھ رہے ہیں اس پر واقعیتہ پروگرانز کیے جا رہے ہیں غلط ہے گالی کے جواب میں ٹھیک ہے آپ چطرول کر دیں گالی نہ دیں لیکن ایک حد ہوتی ہے ڈیسنٹ آدمی کب تک ورداشت کرے سو کہنے کے مقصد یہ کہ شوکت ترین صاحب کا ٹریک ریکرڈ دیکھتے ہوئے میں یقیناً بہت خلاف تھی ان کی اپوائنٹمنٹ کی کہ ان کو نہ لائیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کچھ نہیں کر سکے اور ابھی ابھی مجھے ان سے کوئی خاطرخواہ امید نہیں ہے لیکن خوشائیم بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ عمران خان نے یہ بجٹ خود بیٹ سے ان کے ساتھ بنوایا ہے اور اس میں بہت سے فیصلے ہیں پینشن پر ٹیکس نہ لگنے دینا انٹرنیٹ کے استعمال پر ٹیکس نہ لگنے دینا بہت ساری چیزوں پر ٹیکس کی چھوٹ دینا یہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر ایک روپیہ اس کی فی کر دینا اور لارڈ سکیل منفیکشنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری گروہ کر رہی ہے تو اس پر مزید ان کو ریلیکسیشن دینا ٹیکسز میں چھوٹ دینا ایکسپورٹر کا فائدہ دینا ایکسپورٹ فرینڈلی ایکسپورٹر فرینڈلی پولیسیز بنانا سمیلرلی اگریکلچر پر ٹیکس میں بہت آسانی کر دینا چھوٹ دینا یہ وہ سب کچھ ہے جو عمران خان کا وزن ہے سو یہ بجٹ عمران خان کا ہے اور پاکستان کی عوام جس نے پولے دو کروڑ عوام نے ووٹ کیا ہے اور بہت سے لوگ جو ووٹ نہیں کر سکے جن کی ابھی عمر نہیں تھی ووٹ کرنے کی یا وہ مختلف وجہات کی بنا پر نہیں ووٹ کاسٹ کر سکے جن کو امید ہے یا جنہوں نے کسی اور کو بھی ووٹ کیا ہے پھر بھی وہ پاکستان کیلئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ملک کی بہتری ہو ووٹ جس کو بھی کرے وہ اس امید پر بیٹھے میں کہ انشاءاللہ عمران خان کچھ بہتری کریں گے کہ آج تک اس شخص پر کرپشن کے ایک کترے کا بھی کوئی دھبا نہیں ہے تو آپ گھوڑے اور گدے کو آپ ملا نہیں سکتے اور آخر میں یہ جو بہت کہتے ہیں نا گلاول بھی آج کہہ رہے تھے کہ ایک لاکھ گدوں کا اضافہ ہوا ہے اس دور میں تو ظاہر ہے وہ جتنے بھی گدے آپ پچھلے دور میں نونلی کے دور میں آپ کو پکا کر کھلا دیے جاتے تھے آپ کو پتہ ہی چلتا تھا آپ بھی مزے لے لے کہ وہ گدے کھاتے تھے آج ان گدوں کو کھلانے پر چونکہ پابندی لگ گئی ہے تو اس لیے آپ کو یہ بھی اعتراض ہے کہ گدوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہوگے اس کی وجہ کی ہے اس لیے اضافہ ہوگے اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجئے کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی اگلے پروگرام میں پاکستان زندہ بار